اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو سبھی چھک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ ویوورز جیسے کہ آپ کو پتا ہے برسات کا موسم چل رہا ہے تو آٹا آج کل کچھ اس طریقے کا ہوا ہے کہ روٹی پکانے کو تو کیا اس کو دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا آج میں آپ کو بہت ایزی بہت ہی ہیلپ فول ٹپ دینے جا رہی ہوں آٹے کو آپ سالہ سال محفوظ کر سکتے ہیں آٹا جو ہے وہ بلکل بھی نہیں خراب ہوگا میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آٹے کو کیڑے سنڈی سسری لگنے سے کیسے بچایا جا سکتا ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے چلیئے آپ کا ٹائمز آیا کیے بینہ اپنی زبردستی اور سب سے خاص ٹپ کی طرف چلتے ہیں ٹپ نمبر ون جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس موسم میں کوشش یہی کرنی ہے کہ آٹے کو کم سے کم پسوانا ہے مطلب یہ کہ آپ کی اگر بڑی فیملی ہے تو آپ لوگ صرف دس کلو ہی آٹا پسوائیے گا اس سے زیادہ آپ لوگ آٹا بلکل بھی نہیں پسوانا دوسری جو ٹپ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے آٹے کو جب پسوا کے لانا ہے تو آپ نے اسے تھیلے میں ہی تقریباً دو سے تین دن پڑھانا نے دینا کیونکہ جب آپ آٹے کو چکی سے پسواتے ہیں تو آٹا جو ہے وہ گرم رہتا ہے کافی زیادہ گرم ہوتا ہے تو آپ نے گرم گرم کو کسی بھی برتن میں نہیں ڈالنا ٹھیک ہے دو سے تین دن آپ لوگوں نے آٹے کا جو تھیلہ ہے اس کا اوپر سے مو جو ہے وہ کھول دینا ہے تاکہ اس کو ہوا لگ سکے اور یہ روم ٹیمپریچر پر آ سکے تیسری اور سب سے امپورٹن ٹپ جو ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں نے جو برتن لینا ہے آٹا ڈالنے کے لیے وہ بالکل ائر ٹائٹ ہونا چاہیے مطلب یہ کہ اس کو ہوا کہیں سے بھی نہ گزرے ٹھیک ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے یہ برتن جو ہے وہ خوشک ہو دلاوا ہو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ لوگوں نے برتن لینا ہے اور ائر ٹائٹ لینا ہے اس چیز کا آپ نے خیال ضرور رکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے لینا ہے ایک ادد یہ ہمارے پاس ململ کا کپڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت باریک سا ہے اس ململ کے کپڑے کے اوپر پھر ہم ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی لاہوری نمک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طریقے کا ہوتا ہے یہ آپ کو کسی بڑے جنرل سٹور سے ایزیلی مل جائے گا یہ بہت بیسٹ ہے آٹے کو کافی دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کپڑے میں یہ لاہوری نمک رکھیں گے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں تین تیز پات اور یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے قریب یہ ہمارے پاس بلیک والا زیرہ ہے جس کو ہم کالا زیرہ کہتے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کی ہم یہاں پہ بنا لیں گے ایک پوٹلی آپ نے اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا ڈیلا سا رکھ کے اس کی پوٹلی بنا لینی ہے یہ لیں جس طریقے سے آپ لوگ دیکھئے گا ایک پوٹلی بن کے تیار ہو جائے گی ویڈیو آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہے آٹے والا برطن لیں گے اس کے سب سے پہلے بیس میں ہم ایڈ کریں گے یہ آٹا اس برطن میں تقریباً ہاف سے تھوڑا سا کام آپ لوگ آٹا ایڈ کریے گا یہ ہمارے پاس گندوم کا آٹا ہے کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ بازاری کھاتے ہیں لیکن ہم سے بلکل بھی نہیں کھایا جاتا ہم شروع سے یہی کھاتے آ رہے ہیں تقریباً یہ ہاف سے تھوڑا سا کم ہم نے برطن جو ہے وہ آٹے سے بھر لیا وہ ہیں اور اب ہم اس کے بلکل سینٹر میں رکھیں گے یہ پوٹلی جس کو ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا اوپر سے ہم پھر آٹا ڈالیں گے اب ہم اسے اچھے طریقے سے اوپر تک بھر دیں گے یہ جی یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آٹا جو ہے وہ ہم نے ٹاپ تک بھر دیا وہ ہے اب ہم اس کے ٹاپ پہ رکھیں گے پھر سے یہ لاہوری نمک ہے اچھے سے ہم اس کو دبا دیں گے اور آپ نے ٹینشن نہیں لینی یہ آپ کی چھنی میں آ جائے گا جب آپ آٹا چھانیں گے تو یہ ایزیلی چھنی میں آ جائیں گی آٹا چھان لے تو چھنی میں سے نکال کے آپ لوگوں نے پھر سے اس کو اس کے اندر ہی رکھ دینا اس کے اوپر ہم کچھ تیز پتے اچھے طریقے سے لگا دیں گے لیں جی یہاں پر آٹے کو ہم نے چھ ماہ تک کے لیے ایزیلی محفوظ کر لیا وہ ہے بے فکر ہو کے آپ لوگ اسے یوز کریے گا انشاءاللہ نہ کوئی سسری نہ سنڈی نہ کیڑا مکوڑا کچھ بھی نہیں ہوگا اب اسے تو ضرور آپ لوگ اس ٹپ کو فالو کریے گا انشاءاللہ آپ کو بھی بہت وائدہ ہونے والا ہے اگر آپ کو لگتا ہے میں نے کچھ آپ کو اچھا سکھایا ہے تو پلیز اسی خوشی میں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنی نیکس وڈیو میں ملتی ہوں اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ